بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کی نئے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے دوستو فری لانسر اکاؤنٹ آپ لوگ بہت ہی آسان طریقے سے کسی بھی بینک میں اوپن کر سکتے ہو دیجیٹل اکاؤنٹ ہے بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یو بی ایل میں فری لانسر اکاؤنٹ اوپن کرنے کا طریقہ بتاؤں گا دوستو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ بینک میں جانا بہت ہی دشواری ہوتا ہے بینک والے کیا کیا ڈاکومنٹس بولتے ہیں یہ ارکوائرڈ ہے ڈاکومنٹس بہت ساری مشکل کھڑی کر لیتے ہیں لیکن اب پاکستان کی جو بھی بینکس ہیں اب ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کر رہی ہے آپ لوگ گھر بیٹھے آن لائن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہو بہت ہی آسان طریقے سے بہت سارے اکاؤنٹس ہیں لیکن فریلانسر والوں کے لیے یہ بہت ہی اچھی خبر ہے اچھی سروس دے دی گئی ہے فریلانسر والوں کو کہ اب وہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ہی بہت ہی آسان طریقے سے بہت ساری بینکس یہ فیسلٹی دے رہی ہے ابھی اور بہت ڈاکومنٹس ہوئے وہ بلکل رکوائر نہیں ہے کوئی بھی انکم پروف آپ لوگوں سے نہیں لیا جائے گا تو بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگ اوپن کر سکتے ہو یہاں پہ میں ubl.digital.com آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس کی ویب سائٹ میں آ جکا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ آپ لوگ اوپن کر سکتے ہو ubl.digital اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہو آن لائن ubl.rosan digital اکاؤنٹ جو کوئی آورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے یہ پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے ubl.digital اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہو ubl.teze.reftar تیز رفتار آسان digital اکاؤنٹ اور ubl.free lancer digital اکاؤنٹ تو یہاں پہ میں ubl.free lancer digital اکاؤنٹ کو کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد your performance let us begin یہاں پہ آپ لوگ ان اس پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ubl.mean اکاؤنٹ ہے اور ubl.regular current اکاؤنٹ ہے تو اسلامک اکاؤنٹ میں اوپن کرنا چاہتا ہوں تو آپ لوگ regular current اکاؤنٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہو تو بھی کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ میں next پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے next پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ currencies ہیں ان currency میں آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہو usda, gbpa, euro ہے arab, amara, dharm, saudi, rial ہے اس کے بعد میں pkr پہ کلک کرنے کے بعد next پہ کلک کر لیتا ہوں میں نے pkr currency میں اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتا ہوں پے پاک ہے یہ ویزا کارڈ ہے اور یہ مستر کارڈ ہے تو یہ آپ لوگوں کو آپ کی مرضی ہے ویزا کارڈ مگوان آ چاہتے ہو یہاں مستر کارڈ تو یہاں پہ میں پے پاک ہی مجھے چاہیے کیونکہ اس کی annual fee جو ہے وہ کم ہوتی ہے ویزا اور مستر کارڈ کے نسبت ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے yes کیا ہوا ہے اور یہاں پہ amine select کیا ہوا ہے debit card اس کے بعد یہاں پہ میں next پہ کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے جیسے next پہ کلک کیا تو یہاں پہ select your performance branch for your bank تو یہاں سے آپ لوگوں نے city کو choose کر لینا ہے اس کے بعد branch name یہاں پہ city میں آپ لوگ account open کرنا چاہتے ہو وہ city آپ لوگوں نے choose کر لینا ہے اس کے بعد branch name آپ لوگوں نے branch select کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے جہاں بھی آپ لوگ یہ account open کروانا چاہو کر سکتے ہو جس city میں بھی کروانا چاہو کر سکتے ہو ٹھیک ہے جو بھی city آپ لوگوں کی ہے تو وہ آپ لوگ اپنی city کو choose کر کے account open کرنا چاہتے ہو یہ choose کرنے کے بعد آپ لوگوں نے continue پہ کلک کر لینا ہے اس لئے continue پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ ابھی دوسرے پیج میں آ چکے ہیں your details got تو یہاں پہ آپ لوگوں نے continue پہ کلک کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے enter your full name آپ لوگوں نے اپنا full name لکھ لینا ہے جو بھی آپ لوگوں کی ناسی پہ نام لکھا ہے وہ ہی آپ لوگ یہاں پہ enter کرو گے تو یہاں پہ میں نے اپنا نام لکھ لینا ہے اس کے بعد fill in the details of your identity card آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا identity card enter کر لینا ہے جو بھی identity card پہ نمبر لکھا ہے وہ آپ لوگ سیم یہاں پہ enter کرو گے تو یہاں پہ میں نے اپنا card number جو ہے وہ enter کر دیا ہے اس کے بعد cnse date of issue آپ لوگوں نے اپنی date of issue enter کر لینی ہے cnse کی جو بھی date آپ لوگوں کی issue date ہے cnse کی اس کے بعد cnse کی expiry date آپ لوگوں نے انٹر کر لینی ہے جو بھی cnse کی expiry date ہو وہ انٹر کر لینی ہے اس کے بعد date of worth آپ لوگوں نے date of worth جو ہے وہ انٹر کر لینی ہے آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے date of worth کو انٹر کر لینا ہے اس کے بعد upload a photo of the front of your cnse اور دوسرے نمبر پہ ہے upload a photo of the back of your cnse اس کھانے میں آپ لوگوں نے اپنی cnse کا جو front والا picture ہے وہ upload کرنی ہے اور اس کھانے میں آپ لوگوں نے اپنی cnse کی big side کی picture upload کر لینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اپنی front پہلے جو ہے وہ کر لیتا ہوں تو دوسرے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہماری دونوں picture upload ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم next پہ click کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ interviewer mothers name آپ لوگوں نے اپنی mother کا نام لکھ لینا ہے جو بھی آپ لوگوں کی mother کا نام ہو ٹھیک ہے تو دوسرے یہاں پہ mother کا نام enter کرنے کے بعد next پہ click کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ interviewer father name آپ لوگوں نے اپنے father کا نام لکھ لینا ہے جو بھی آپ لوگوں کی father کا نام ہو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ پھر select پہ click کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ mobile number enter کر لینا ہے جو بھی آپ لوگوں کا mobile number ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ enter کرو گے اس کے بعد next پہ click کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے next پہ click کر دیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا email address enter کر لینا ہے ایمیل ایڈریس آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے انٹر کر لینا ہے جو بھی آپ لوگوں کا ایمیل ایڈریس ہے وہ سیم آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے ایمیل ایڈریس انٹر کر دیا اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ زائد ہو سینہ میرا نام آ چکا ہے تینک یو فور انٹرین یور انفارمیشن پلیز میک شورٹ تو آپ لوگوں نے سب ڈیٹیل چیک کر لینا ہے بلکل صحیح ہے پوری چیک صحیح ہے ہماری کنچینیو پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ میں نے جیسا ہی کنچینیو پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ تھوڑی لوڈنگ ہو رہی ہے تو یہاں پہ تھوڑا ٹائم لے سکتا ہے کیونکہ ہماری انفارمیشن پوری چیک ہوگی اس کے بعد آگے کا پھر اسی جر ہوگا تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ویریفیکیشن آپ لوگوں کی ای میل پہ ایک کوڈ آئے گا ویریفیکیشن کوڈ وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے جو کہ آپ لوگوں کی ای میل دیس پہ آئے گا تو یہاں پہ مجھے کوڈ آ چکا ہے میں یہاں پہ کوڈ وہ انٹر کر لیتا ہوں تو دوستو کوڈ میں نے انٹر کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ویریفائی پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے ویریفائی پہ کلک کر دیا ہے اس کے بعد ویریفائی اور موبائل نمبر آپ لوگوں کی موبائل نمبر پہ ایک کوڈ آ جائے گا وہ کوڈ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے جو کہ مجھے کوڈ آ چکا ہے میں کوڈ انٹر کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں نے کوڈ انٹر کر دیا اب یہاں پہ میں ویریفائی پہ کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارا یہ موبائل نمبر بھی ویریفائی ہو چکا ہے پرسنل اینڈ انکم تو آپ لوگوں نے اب یہاں پہ کنچونی پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ نیچہ لینا ہے جنڈر میل ہے اور مٹیریل اسٹیٹس آپ لوگوں کا جو ہو وہ انٹر کرو گے یہاں پہ کنٹری آف برت پاکستان آلیڈ میرا سیلیکٹڈ ہے اسے بعد سٹی آف برت آپ لوگوں نے اپنی سٹی کا نام جو ہے وہ یہاں پہ انٹر کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچنلٹی پاکستان ہے میری آلیڈی اس کے بعد اینی اتر نیچنلٹی اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اور نیچنلٹی بھی ہے تو یہاں پہ ایٹ کرو گے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے کیپچر آپ لوگوں نے اپنی اس کا جو ویبکائم کا جو ہوتا ہے پکچر وہ اپلوڈ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو یہاں پہ کیپچر پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کی کی میرا اوپن ہو جائے گی بعد میں آپ لوگ کیپچر کو سکرین کا جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہو تو آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے وہ یہاں پہ میں اپنی کیپچر کو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے پکچر کو اپلوڈ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ next پہ کلک کرھنا ہے اس کے بعد provide you with your address details یہاں پہ آپ لوگوں نے country چوز کر لینے یہ mailing address ہے آپ لوگوں نے پوری address دینی ہے اس کے بعد city چوز کر لینا ہے address آپ لوگ نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے اس کے بعد current address جو ہے same as mailing address لکھ لینی ہے اگر دوسری address ہے تو آپ لوگوں نے other پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دوسری address دے دینی ہے نہیں تو آپ لوگوں نے صرف یہ address جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ интер کرو تو اس کے بعد اس کے پالے interesting disneybank اس کے پالے اس کے پالے ڈیوہ اس کے پالے ایٹریس ملنگ بھی کرسکتے ہو بھی کرسکتے ہو اس کے بعد نیچ جائے لینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے نیکسٹ پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد tell you about your work experience تو یہاں پہ آپ لوگوں کا پروفیشن کونسا ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ تو ہمارا فریلنسر اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو فریلنسر لکھا ہوا اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ please inspire person of nature to work تو آپ لوگوں کا کونسا نیچر ہے ورک کا وہ آپ لوگ یہاں پہ انٹر کرو گے تو اس کہانے میں آپ لوگوں نے فریلنسر لینا ہے monthly income آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ source of income funds تو source of income funds آپ لوگوں نے یہاں پہ فریلنسر already یہ selected ہے اس کے بعد purpose of account saving کرنا چاہتے ہو business transactional order تو saving ہی رہنے دیں آپ لوگ اس کے بعد یہاں پہ next پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد fill in the detail about your tax residency تو یہاں پہ سب پہ آپ لوگوں نے no پہ رہنا ہے کیونکہ یہ US country والوں کے لیے ہے اس کے بعد نیچے آ لینا ہے اور یہاں پہ continue پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے continue پہ کلک کر دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو تھوڑی ابھی یہاں پہ loading ہو رہی ہے جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے سیم طریقے سے آپ لوگوں نے یہ فارم جو ہے option جو ہے وہ fill کر لینا ہے اس کے بعد your account tell some detail about the use of your account کی پپ تو یہاں پہ continue پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد provide us with your account usage detail تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ make transaction pair amount آپ لوگ کتنی transaction کرو گے تو میں پندرہ کر لیتا ہوں اس کے بعد who will own and manage this account myself آپ لوگ پھلنے رہنے دینا ہے اس کے بعد did a ubl employee refer your help opening this account تو no پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد next پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد emergency contact detail would you like to know mission person content case emergency تو یہاں پہ no پہ رہنے دن آئے کوئی emergency ہم کو contact نہیں دینا ہے آپ لوگوں نے پھر next پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ would you like a check book to use this account تو یہاں پہ check book چاہیے آپ لوگوں کو تو yes کرنا ہے اگر نہیں تو آپ لوگوں نے no پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں check book نہیں کرتا ہوں اس کے بعد list پہ کلک کر لیتا ہوں we need your signature تو یہاں پہ آپ لوگوں کے signature جو ہے وہ آپ لوگوں کا card چاہیے ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے signature کی جو بھی signature آپ لوگوں کی ہو cnac پہ وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ interc کلینی ہے اگر آپ لوگوں نے immediate document جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی cnac کے علاوہ کوئی اور signature کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ وہ document جو ہے وہ upload کرنے ہیں اگر آپ لوگ نہیں ایک ہی signature آپ لوگوں کا جو card پہ ہے وہ پرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ لوگوں نے click hair پہ کلک کر کے وہ signature upload کرنے ہو تو دوستو یہاں پہ میں نے signature جو ہے وہ upload کر دی ہیں اس کے بعد یہاں پہ next پہ click کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے جیسے ہی next پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ go digital ڈیٹیل کو گرنیا ہے کہ یہ statement ہے آپ لوگوں کو net banking کے ذریعے چاہیے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے yes پہ کرنا ہے یا پہ yes پہ ہی کرنا دیں گے اس کے بعد review application پہ click کر لینا ہے review application پہ click کریں گے تو آپ لوگوں کی پوری ڈیٹیل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو review application پہ click کروگے تو آپ لوگوں نے یہ review کرنا ہے کہ آپ لوگوں کا جو بھی ڈیٹیل ہے وہ بلکل صحیح ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ complete application پہ click کر لینا ہے ہماری پوری ڈیٹیل صحیح ہے تو complete پہ میں نے click کیا اس کے بعد you are almost done تو آپ دیکھ سکتے ہو terms and condition آپ لوگوں کی یہ فرشش میں آتے ہیں تو یہاں پہ continue پہ click کر لینا ہے اور یہاں پہ نیچے آ لینا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ OTP code جو ہے وہ آپ لوگوں کے اس پہ آ جائے گا email پہ وہ OTP code آپ لوگوں نے یہاں پہ enter کر لینا ہے تو یہاں پہ OTP code جو ہے مجھے آ چکا ہے term and condition کا تو یہاں پہ میں OTP code enter کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں نے code enter کر دیا اس کے بعد یہاں پہ میں submit پہ click کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے submit پہ click کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا congratulations ہماری جو successfully ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہاں پہ congratulations you have successfully submitted your application for a UBL freelance digital account اسلام تو یہ آپ لوگوں کو 24 گھن ٹھے کے اندر آپ لوگوں کو email آ جائے گی کوئی activate جو ہے آپ لوگوں کا account کر دیا جائے گا یہ two days اس میں لگتے ہیں دو دن میں آپ لوگوں کا account properly active ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگ اس account کو use کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ATM پہ بھی جانا ہوگا ساڑھ دن کے اندر اس کے بعد آپ لوگوں کا biometric وہاں پہ ATM پہ upload کروگے تو جیسے ہی account active ہو جاتا ہے تو next video میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ اور ویڈیو اچھے لگی ہے تو please like share ضرور کریں اگر کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ لوگ comment box میں پوچھ سکتے ہو کوئی بھی سوال ہو آپ لوگوں کا account سے آپ لوگ account open نہیں ہو رہا ہے